جی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاٹر راسیم حمد صدیقی فرام رولپنڈی پاکستان ناریز سے پہلے بھی ہماری کافی ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہیں جس میں ہم نے مختلف امراض کے بارے میں آپ کے سامنے بتایا کہ اس میں کون کون سی ہومیوپیتک میڈیسن ہے اور اس میں ہجامہ پوائنٹ کون کون سے ہیں اور اس کے ساتھ پہر ہم نے اکثر ویڈیوز میں بتایا کہ اس میں کون سی آیت ہے یا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتائی اس میں کون سی دعا پڑھ کے دم کیا جائے تو آج جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے نظر کی کمزوری اب نظر کی کمزوری اینک سے اینک لگی ہوئی ہے اینک سے جان چھڑ جائے اینک سے چھڑکارہ حاصل ہو جائے تو اس کے لئے کون کون سی میڈیسن ہے یا وہ لوگ جن کی آنکھوں میں سرخی ہو جاتی ہے آنکھوں میں ایسے ہوتا ہے جیسے خون جمع گیا ہے اب یہ کسی اپریشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یا پلیٹ ریشن ہائی ہونے کی وجہ سے بھی کوئی آرٹری ڈیپیج ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آنکھوں کے پردے میں کون جم جاتا ہے اب اس کا کیا علاج ہے یہ نظر کی کمزوری اب نظر کی کمزوری جو ہے وضاعتر دور کی نظر جو ہوتی ہے یہ کمزوری نظر کی کمزوری ہوتی ہے قریب کی نظر ہوتی ہے وہ کسی آنکھ کی بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے تو دور کی نظر کے لیے آپ کے سامنے جو میڈیسان ہم بتائیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست دی گئے ہمارے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ دیں اور اس کو زیادہ شیئر بھی کریں یہ ایک صدقہ جاری ہے لیکن اگر کوئی ویڈیو دیکھے گا آپ کے شیئر کرنے سے کوئی ویڈیو دیکھتا ہے اور اس کی آنکھوں کی کمزوری ہوئی اور اس نے یہ نسخہ استعمال کر لیا اور اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں تو یہ آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہوگا جس نے اس ویڈیو کو زیادہ شیئر بھی کریں اب نظر کی کمزوری ہے آنکھوں کی کمزوری ہے اینک لگیوی ہے اینک سے چھٹکارا چاہتے ہیں یہ ایک چیز جو میں نے بتائی کہ آنکھوں میں کسی وجہ سے آنکھوں کے پردے میں خون جم گیا کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے تو اس کے لیے کون کونسی دوائی ہیں دوائی ہیں نوٹ فرما لیں پہلی دوائی کا نام ہے فیرم فاز سکس ایکس اور دوسری دوائی ہے کلکیریہ فاز سکس ایکس اور تیسری دوائی ہے کالی فاز سکس ایکس اور چوتھے دوائی ہے سیلیشیا سکس ایکس یہ ٹیبرٹ فارم میں آپ نے لے لیے گولیوں میں لے اور اس کو جو لینے کا طریقہ روزانہ سولہ گولیاں یعنی چار گولیاں کلکیریہ فاز سے صبح دوپیل شام رات اور تھوڑے تھوڑے وقفے سے پھر چار گولیاں کالی فاز سے صبح دوپیل شام رات اور چار گولیاں جو ہے وہ فیرم فاز سے اسی طرح سیلیشیا سے بھی چار چار گولیاں یعنی یہ چار چار آٹھ سولہ گولیاں صبح دوپیل شام رات اس کو کھا لیں کہ گولیاں کھا لیں کہ کوئی نقصان نہیں ہے یہ آپ نے چار سار گولیوں کی روٹین سے صبح دوپیر شام یہ لینی ہے اور ایک دوائی اور لے لیں وہ لیک وڈ میں ہے وہ ہے روٹا تھرٹی میں اس کے پانچ کترے تھوڑے سے پانی میں ڈال کے صبح دوپیر شام اس کو استعمال شروع کر دیں انشاءاللہ کچھ چند دن گزریں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی نظر بھی بہتر ہو جائے گی اور اگر آنکھوں کے پردے میں کوئی خون جمعہ وہ بھی ختم ہو جائے گا تو جب آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو جائے تو ان چار سار گولیوں کو آپ چھوڑ دیں اور روٹا کو پھر بھی ایک مہینہ دو مہینہ اور لیتے رہیں روٹا کو جو ہے وہ استعمال کرتے رہیں تو انشاءاللہ یہ مستقل اس کا علاج ہو جائے گا اینک سے بھی آپ کو نجات مل جائے گی اور آنکھوں میں کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی بھی بیماریو سے بھی نجات مل جائے گی اور اس میں جو ہجامہ پوائنٹس ہیں وہ بھی دیکھ لیں یہ سامنے آجے گا یہ ہجامہ پوائنٹس میں میں نے جو اکثر کیا جن کی دور کی نظر کمزور تھی تو ان کے ایک یہ سر پہ سندت پوائنٹ بینک پہ اور ایک یہ آگے اور اکثر ایسا ہوا کہ جب میں نے ان کو بٹھایا اور پوچھا یہ سامنے جو لکھاوا آپ کو نظر آرے تو انہوں کا نہیں لکھاوا نظر نہیں آرہا اور جیسے ہجامہ ابھی سٹارٹ کیا خون آنا شروع ہوا اسے ہوت انہوں نے پڑھنا شروع کرتی ہے ایسے بھی کیس ہوا کہ الحمدللہ ہجامہ بے بھی اس کے بہت اچھے جڑس ہیں تو اس کے لئے میں مشروع دیتا ہوں کم از کم تین پوائنٹ کروانے ہیں تینوں سنت پوائنٹ ہے ایک سر کے یہ پیچھے چوٹی پہ ایک ہی آگے ہے اور ایک یہ سنت پوائنٹ جو ستر بیماریوں سے شفا ہے تو یہ تین پوائنٹ کروانے ہیں اور اس کے علاوہ ایک قرآن کی آیت ہے سورہ کاف کی آیت ہے یہ فکشفنا سے لے کے یہ حدیث تک یہ ہر نماز کے بعد تین دفعہ پڑھ کے انگلی پہ دم کر کے اس کو آنکھوں پہ لگانی کریں شادت کی انگلی پہ دم کر کے اس کو آنکھوں پہ لگانی اور ایک اور عمل بھی ہے کہ ہر نماز کے بعد تین تین دفعہ دروش شریف اول آخر وجہ اور گیارہ دفعہ یا نورو اللہ کا نام ہے یا نورو پڑھ کے گیارہ دفعہ ہر نماز کے بعد اس کو بھی شادت کی انگلی پہ دم کر کے آنکھوں پہ پھیر لیں انشاءاللہ اس سے بھی بہت زیادہ آپ کو اچھے ریڈرٹس ملیں گے اور آپ کی اینک سے جان چھوڑیے گی تو امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں بہت سے لوگ مختلف امراض میں مختلع ہوتے ہیں ہماری اور بھی کافی ساری ویڈیو ہے ہماری اور بھی کافی ساری ویڈیو ہے